وزیر اعظم شہباز شریف نے نچکاری کمیشن کے اجلاس میں ریاستی اداروں کے علاوہ تمام نفع بخش یا خسارے میں جانے والے اداروں کی نچکاری کا اعلان کر دیا ملک کے وزیر اعظم کا یہ اعلان ملک برائے فروخت کے نعرے سے ہرگز کم نہیں معروف و غیر معروف اداروں کی نچکاری، کارکردگی، کرپشن و کمیشن کی طویل داستانیں رکھتی ہے امت دیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری سنیں مبشرہ الوی سے وزیر اعظم شہباز شریف نے نچکاری کمیشن کے اجلاس میں اسٹریٹیجک ریاستی اداروں کے علاوہ تمام نفع بخش یا خسارہ زدہ اداروں کی نچکاری کا اعلان کر دیا ہے ان کا یہ اعلان بادیو نظر میں پاکستان برائے فروخت کے نعرے سے ہرگز کم نہیں کیونکہ گزشتہ ادوار میں جن معروف و غیر معروف اداروں کی نچکاری کی گئی ہے ان کی کارکردگی اور اس پس منظر میں کرپشن و کمیشن کی داستانیں آج بھی زبان زدہ عام ہیں حکومتی اداروں کی نچکاری کے حوالے سے وزیر اعظم کا فرمان عالی شان ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے دوست ماحول یقینی بنانا ہے نچکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی اے کاش ان کی یہ بات ان کے فیل سے متصادم نہ ہوتی ہم آپ کے لیے جس محنت سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس کی تیاری میں پوری ٹیم کی انتھک محنت شامل ہے اور اگر آپ اسے لائک اور سبسکرائب نہیں کریں گے تو ٹیم کی حوصلہ افضائی نہیں ہوگی مذکورہ بالا صورتحال کی حقیقت یہ ہے کہ اداروں کی نچکاری کا فیصلہ حکومت کی اپنی تخلیق نہیں بلکہ پاکستان کو قرض دینے والے سود قور عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی قرض شرائط کا حصہ ہے حکومرہ اس وقت آئی ایم ایف کے پھیلائے ہوئے جال میں اس طرح پھس چکے ہیں کہ اس کی بھول بھولئیوں سے باہر آنا ان کے بس کی بات نہیں نہ ہی وہ خود اس جنجال سے باہر آنا چاہتے ہیں کیونکہ نہ صرف آئی ایم ایف قرضوں کے زمن میں ان کے ذاتی مفادات ہیں بلکہ اداروں کی نچکاری سے زیادہ منفید بخش سودا تو ان کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو کیوں وہ ایسی شرائط پر عمل درامت کا بیڑا نہ اٹھائیں کمال حیرت یہ ہے کہ یہ اور ایسے دوسرے مفادات کسی سے پوشیدہ نہیں مگر عالی عدالتوں میں کیسز چلنے کے باوجود کوئی انہیں ثابت کرنے کی جرت نہیں کر سکا یوں سیاسی سطح پر کمیشن در کمیشن نے معمولی افراد کو بھی ملک کا ٹائکون بنا دیا جس کی نمائیہ مثالیں بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاض زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کا مالک سکندر جتوئی کے الیکٹرک پی ٹی سی ہیل اور بعض دوسرے اداروں کے مالکان اور انتظامیہ کی صورت عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں پاکستان کی ہر حکومت آئی ایم ایف کے سامنے یوں ہی سرنگو نہیں ہو جاتی اس کی خوشنودی کے لیے عوام کا کچومر ہی کیوں نہ نکال دیا جائے موجودہ صورتحال بھی اسی کی نشاندہی کر رہی ہے اور نچکاری تو سونی کی چڑیا ہے جو شہباز حکومت کے پنجرے میں پھنسنے جا رہی ہے نچکاری کمیشن کے اجلاس میں مطالقہ وزارت نے نچکاری پروگرام دو ہزار چوبیس تا دو ہزار انتیس کا روڈ میں پیش کیا جس کے بعد وزیراعظم نے اداروں کی نچکاری کا اعلان کیا انہوں نے تمام وفاقی وزارتوں کو اس حوالے سے ضروری کاروائی اور نچکاری کمیشن سے تعاون کی ہدایت بھی کی ہے توران اجلاس ان کا کہنا تھا کہ نچکاری کے عمل میں شفافیت کو اولین ترجیح دی جائے نفع یا خسارے کی تخصیص کے بغیر تمام حکومتی ملکتی اداروں کی نچکاری ہوگی ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا کام سہولیات اور آسانیہ پراہم کرنا ہوتا ہے نچکاری کے پیسے سے سرویسز کی فراہمی کے میار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی بتایا جاتا ہے کہ قومی اداروں کی نچکاری کے لیے پانچ سالہ پروگرام ترطیب دیا گیا ہے اور یہ نئے کرس کے زمن میں آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ تمام حکومتی کمرشل کمپنیوں کی فوری نچکاری ہو تاہم نچکاری کمیشن نے نقصان والی حکومتی کمرشل کمپنیز کی پہلے نچکاری کی سفارش کی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت حکومتی شعبے میں ستاسی کمرشل کمپنیاں کام کر رہی ہیں پنچ سالہ نچکاری پروگرام کی منظوری کابینہ کی نچکاری کمیٹی دے گی کابینہ کمیٹی نچکاری کے لیے پہلے سال اور آئندہ تین سال کے اہداف کا تعیون کرے گی نئے قانون کے تحت صرف وزارت خزانہ ہی کسی کمپنی کو اسٹریٹیجک قرار دے سکتی ہے تاہم وفاقی وزارتوں نے انتالیس حکومتی کمرشل کمپنیوں کی نچکاری نہ کرنے کی تجویز دی ہے حکومتی کمرشل کمپنیوں کی نچکاری میں ملازمین کے حقوق کے تحفظ کی بات بھی کی گئی ہے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کی بھی تجویز ہے ملازمین کے لیے پیکچ کا فیصلہ بھی کابینہ کی نچکاری کمیٹی ہی کرے گی یہ بات کسی زی شعور سے چھپی نہیں کہ ملک کو ترقی کی رہ پر گامزن کرنے کے دعوے داروں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے چارٹر کو جوتے کی نوک پر رکھا اور اپنے مفادات کو اولیت دے کر عوام کی پیٹھ میں چھرا گھومپا اس طرز عمل کی ابتدہ پاکستان کے پہلے عوامی رہنمہ کہلانے والے اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے ذرا مختلف انداز سے یوں کی کہ انہوں نے تمام اداروں کو قومی ملکیت میں لے کر اختیارات کی بندر بانٹ کی اور من پسندوں کو نوازا اس کے بعد قومی اداروں کے حصے بخرے کرنے کی روایت چل پڑی اور سبل حکومتوں نے ہی نہیں فوجی حکومتوں نے بھی اس بہتی گنگا میں بھرپور اشنان کیا بے نظیر بھٹو کے دور میں نچکاری کی گئی نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں زیل پاک سمنٹ جو پاکستان اسٹیٹ کارپوریشن کی ملکیت اور ایشیا کی سب سے بڑی سمنٹ فیکٹری تھی اسے اپنے من پسند سکندر جتوئی کو جو ایک معمولی سرکاری کانٹریکٹر تھا کوڑیوں کے عوض محض چھپس کروڑ میں فروخت کر دیا اس ڈیل میں سکندر جتوئی کی سہولتکاری اس وقت کے سن کے وزیر آلہ سید غوث علی شہ نے کی بتایا جاتا ہے کہ جتنے میں یہ سمنٹ فیکٹری فروخت کی گئی اس سے کہیں زیادہ قیمت کا تو اس میں مٹیریل موجود تھا جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں پی ٹی سی ایل کو ٹھکانے لگا کر اپنا کمیشن کھرا کیا اور بیٹے کو بھی کاروبار سے نوازا پی ٹی سی ایل کو خریدنے والی کمپنی نے آج تک پی ٹی سی ایل کی خریداری کی لگ بھگ اسی کروڑ کی معمولی رقم ادا نہیں کی کہ الیکٹرک کی نچکاری بھی پرویز مشرف دور کا ہی کارنامہ ہے جس کی سزا آج بھی کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں طرفہ یہ کہ کمیشن مافیا نے بھی اس ادارے کی ناکامی کے باوجود اسے مزید بیس سال شہریوں کو اندھیرے میں رکھنے کا سرٹیفیکیٹ دے دیا یہ نچکاری کی چند مثالیں ہیں اور اب شہباز حکومت بھی شفاف نچکاری کی طرف قدم بڑھا رہی ہے جس پر ناقدین اور سنجیدہ طبقات کے تحفظات ہی تحفظات ہیں کیونکہ پاکستانی قیادتوں کی مثال اس قوے کیسی ہے جو ہنس کی چال چلتا ہے اور اپنی چال پھول جاتا ہے خدا پاکستانی اداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنا پیغام ضرور درج کریں